پردھان منترے کسان سمبان ایدی یوجنا کی تیرہوی قسط کا انتظار کسان کئی مہینی سے کر رہے ہیں اور اب ایسے قیاس لگائے جو آ رہے ہیں کہ بیس فروری کو کسانوں کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ہولی کے پہلے یہ پیسے دینے کا اعلان کیا گیا ہے حالانکہ انصب میں جو سب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے اور جو سب سے ضروری خبر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسانوں کو مدد پہنچانے میں اب ڈاکیا ویبھاگ مدد کرے گا ڈاکیا ویبھاگ اب کسانوں تک سمبان ایدی یوجنا کا لاب پہنچائے گا ساتھی اس کا اکاؤنٹ ابھی تک نہیں بنا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ بھی اب ڈاکیا ہی بنوائے گا کیا ہے پوری خبر اور کب تک یہ سارے پیسے جائیں گے اور کس طریقے سے ڈاکیا ویبھاگ اب کسانوں کو چھ ہزار تک کا فائدہ پورے سال میں کروائے گا سب کچھ آ کے وسط سے بتاتے ہیں اب نمشکار آپ جنتا دنشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بندنا پانڈے اگر آپ بھی پی ایم کسان یوجنا کا لاب اٹھاتی ہیں تو یہ خبر آپ کی لئے ہے اگر آپ کو تیرہوی قسط کا انتظار ہے تو آپ کی لئے خوش خبری ہے پی ایم کسان یوجنا کی باروی قسط کو جاری کر دیا گیا اس کے بعد اب باری تیرہوی قسط کی ہے جس کے بارے میں بھی جانکاری اپساجہ کر دی گئی ہے اور تب ہی سے کسانوں کو بڑی راہت بھی ملی ہے ہر قسط میں آنے والے دیوہزار روپے کو لے کر جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تیرہوی قسط کسانوں کی اکاؤنٹ میں بیس پروری کو بھیج دیا جائے گا ہولی کی پہلے کسانوں کی اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسپر کر دینے کی بات سامنے آ رہی ہے وہیں دوسری ضروری خبر یہ ہے کہ کسانوں کی مدد کے لئے اب ڈاک ویبھاگ آگے آیا ہے جیہاں ڈاک ویبھاگ نے نئی شروعات کی ہے رپورٹ کے مطابق ڈاک ویبھاگ کے دوارے خاص ابھیان چلائے جا رہا ہے جو کہ پورے فروری مہینے میں کسانوں کو سرکار دوارہ چلائے جا رہے یوجناوں سے عوگت کرائیں گے اور ساتھ ہی جس کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ابھی نہیں آتے ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی ڈاک ویبھاگ ہی کھلوائے گا سمانی دی یوجنا کا لاب اسی ہزار کسانوں کو فیلحال نہیں مل پا رہا ہے جس وجہ سے ڈاک ویبھاگ نے یہ نئی شروعات کی ہے کسانوں کا اکاؤنٹ کھلوا کر انہیں سب سے پہلے تو اس یوجنا کی بارے میں بتایا جائے گا کس طریقے سے اس میں پیسے آتے ہیں اس کی پوری جانکاری دی جائے گی اور پھر اکاؤنٹ ڈاکیاں ہی کھلوائیں گے اور اس کے بعد سال میں چھ ہزار کا بڑا فائدہ کسانوں کو ہو پائے گا پاکے آپ کو ہم بتا دیں کہ اس یوجنا کے تحت کسانوں کو سال کی پہلی قسط ایک اپریل سے اکتس جولائی کے بیچ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اور دوسری قسط ایک اگست سے تیس نوویمبر کے بیچ میں کسانوں کے کھاتے میں آتے ہیں اور تیسری قسط کا پیسہ ایک دسمبر سے اکتس مارچ کے بیچ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو وہی ایسا حساب سے اگر دیکھیں تو مارچ کے پہلے فروری مہینے میں کسانوں کے اکاؤنٹ میں پی ایم کسان کی تیروی قسط اب جلدی بھیج دی جائے گی چھ ہزار روپے کے راشی کسانوں کو دو دو ہزار روپے کر کے تین کسطوں میں ہر سال کیندرس سرکار کے دوارہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے پی ایم کسان نے دیکھی تیروی قسط ہولی کے پہلے کسانوں کو مل جائے گی ایسے قیاس لگائے جو آ رہے ہیں کسانوں کے کھاتے میں ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی پیسہ ڈائریکٹو بینیفٹ ٹرانسفر یعنی کی ڈی بی ٹی کے جلیے بھیجا جانا ہے تو وہی حالی میں پی ایم نرندر موڈی نے بھی دیش کے کسانوں کے لیے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے مادیم سے ٹویٹ کیا تھا اور کسانوں کو لے کر کئی اہم باتیں بھی کہی تھیں اپنے ٹویٹ میں یہ منشن کیا تھا کہ ہمارے کسان بھائی بہنوں پر پورے دیش کو گرب ہے یہ جتنا سا شکت ہوں گے نیا بھارت بھی اتنا ہی سمرد بنے گا انہیں خوشی ہے کہ پی ایم کسان سممان ندھی اور کریشے سے جو رہے آنے یوجنائی دیش کے کروڑوں کسانوں کو نئی طاقت دے رہی ہے تو وہی اگر کسان سممان ندھی یوجنہ کی تحت آپ کو کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو اس کا اپ ڈیٹ بھی آپ آن لائن لے سکتے ہیں کوئی شکایت بھی آپ کر سکتے ہیں یوجنہ کی تحت اگر آپ کو کوئی بھی دکت آ رہی ہے تو آپ جلد سے جلد اس کو سلجھا سکتے ہیں اس کے لئے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے آپ کو ایک پانچ پانچ دو چھے ایک یا پھر ایک آٹھشو نیشو نی ایک ایک پانچ پانچ دو چھے پر فون کر اپنی شکایت درج کروانے ہیں ساتھ ہی آپ اس کا افیشل ویب سائٹ پر جا کر بھی ریجسٹریشن یا پھر جو بھی شکایت ہے وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ افیشل ویب سائٹ پر جا کر آپ کسٹوں کا سٹیٹس بھی بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پوری جانکاری وہاں مل جائے گی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا کسٹ ابھی تک آپ کی اکاؤنٹ میں آ چکا ہی اور کتنے کسٹانیں باقی ہیں پاکست سے جو ری کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ہم ضرور بتائیں گے فلحال خبر یہی تھی کہ اب ڈاکیا دیش بھر کے کسانوں کو جاگ روک کر رہے ہیں تاکہ وہ سرکار کے دوارہ چلائی جا رہے ہیں یوجناوں کا لاب اٹھا سکے جس دیش سے سرکار یوجنایں چلاتی ہیں وہ دیش سے یوجناوں کا ادیش کسان سمجھ سکے اور جن کا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہے ان کا اکاؤنٹ بھی ڈاک ویبھاک کھلوا رہا ہے تو اس سے جو ری کوئی انہیں جانکاری آتی ہے تو آپ کے ہم ضرور ساتھ جو کریں گے تب تک آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور انہیں خبروں کے لیے بنے رہیں جندا جنکشن کے ساتھ کیامری کے پیچھے تھے وشال اور میں کی آپ کے ساتھ بندنا دھنیوار